دارالخیر فانڈیشن موزر ناظرین آج کی اس نشست میں ہم جو موضوع لے کے حاضر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے ایک خواب کیا سچ کیا حقیقت خواب یہ ہے کہ ایک صاحب جو شیخ احمد کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ کل سات لوگ مر جائیں گے اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اس خواب کے اندر موجود ہیں جو آپ ابھی سمات فرمائیں گے خاص ضروری اعلان مدینہ شریف کے شیخ احمد نے وسیعت نامہ بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ جمعیرات کو میں نے اپنے مکان میں قرآن شریف پاک رکھا تھا کہ نیند آگئی اور میں دیکھتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ اس ہفتے ساٹھ عدمی مریں گے جس میں کوئی اماندار نہیں ہوگا بہت برا وقت آنے والا ہے عورتیں اپنے شہر کی خدمت نہیں کرتی اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے اور مالدار غریب کا خیال نہیں کرتے شیخ احمد تم دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ خیامت نزدیک ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وسیعت کو پڑھ کر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا خیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے خاندان کو جنت الفردوس میں جگہ دلواؤں گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ خدا کی اس رحمت سے محروم رہے گا گزارش ہے کہ جو اس میسیج کو فورورڈ کرے گا تو خدا اس کو مالا مال کر دے گا خرصدار اس میسیج کو باتے گا تو اس کا خرص ادا ہو جائے گا شیخ احمد نے فرمایا ہے کہ جھوٹ ہو تو میری موت کافر کے ہاتھوں سے ہو جائے جو انسان ہزار میسیج بھیجے گا اس کے دل کی خواہش ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی لیکن جو آدمی آج کل کر کے چھبیس دن گزار دے گا اس کا بہت نقصان ہوگا اس بات پر یقین کرے بومبے شہر کے ایک انسان کو فورٹی ون لیک روپے مل گئے ایک آدمی نے جھوٹ سمجھ کر میسیج جلیٹ کر دیا اس کا لڑکا مر گیا آپ نے یہ خواب سن لیا اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کی سورہ لکمان میں اشارت فرمایا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ سورہ لکمان آیت نمبر چوتیس کہ کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کس جگہ اس کی موت ہوگی موت کہاں ہوگی تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کم مرے گا کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس شخص سے خواب کی حالت میں آکے کہہ سکتے ہیں کہ کل سات لوگ مر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد سب سے عظیم شخصیت رفیق غار ابو بغر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دیگر اشر مبشرہ دیگر بڑے قبار صحاب اکرام ان کے پاس خواب کی حالت میں نہیں آئے اور یہ جناب ہیں کہ ان کے پاس خواب کی حالت میں آئے اور یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آپ کو معلوم ہے کہ اس خواب میں جو خرافات ہیں کہ جو انسان اس میسیج کو لوگوں میں عام کر دے گا تو یہ ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی اور یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو اسے ایک تالیس لاکھ مل گیا اور جو اسے جھٹلائے گا اس کا بہت سارا نقصان ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے جسے چاہے اللہ تعالیٰ ظلیل و رسوہ کر دے اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں تمام قسم کی خیر اور بھلائیاں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی یہ خرافات کرے اور خورات فاخت کر کے اور یہ چاہے کہ اس کو اس قسم کی خیر مل جائیں گی اس لئے میرے دینی بھائیوں اس قسم کے میسج آپ کے پاس آئیں تو فوراں ڈیلیٹ کریں اس کو اگر آپ دوسروں کو بھیجیں گے تو آپ خود گنہگار ہوں گے اور یہ ہے کہ آپ کو ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا کیونکہ ان میسج کی کوئی حقیقت نہیں ہے صرف یہ خرافات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ